آج اس ویڈیو کے اندر ایکسل میں پوزیشن کو فرمولے کے ذریعے کیسے نکالی جاتی ہے How to calculate student position in ایکسل دوستو اس ویڈیو میں complete detail کے ساتھ آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ایکسل میں آپ نے پوزیشن کو کیسے فرمولے کے ذریعے نکالنا ہے تو دوستو سب سے پہلے آپ نے ایکسل کا software ہے پروگرام اسے open کرنا ہے اور یہاں پر میں نے already ایک table create کیا ہے اس میں student کے roll number name, subjects, obtain marks, total marks, percentage اور position اس طرح کی section میں نے already بنائے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں اس table میں position کو فرمولے کے ذریعے ایک ہی click میں کس طرح آپ position کو نکال سکتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے آپ نے position میں آنا ہے اور یہاں پر equal to اور اس کے بعد آپ نے rein کے rank اور start bracket اور اس کے بعد آپ نے percentage میں یہاں پر جو digit ہے اس کو select کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے coma لگانا ہے coma کے بعد آپ نے percentage کے column میں جتنے بھی digit ہے اسے select کرنا ہے select کرنے کے بعد آپ نے پھر سے یہاں پر coma type کرنا ہے اگر آپ کو ascending order میں چاہیے یعنی کے ترتیب وار تو یہاں پر ایک type کر سکتے ہیں اور اگر descending میں چاہیے تو یہاں پر آپ zero type کر سکتے ہیں میں یہاں پر zero type کر دیتا ہوں اور اس کے بعد bracket close کر دیتا ہوں اور bracket close کرنے کے بعد آپ نے just enter press کرنا ہے تو آپ کے سامنے اس percentage کا position automatically open ہو جائے گا اب آپ نے اس کو اس نیچے خانوں میں drag کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے اسے لانا ہے تو یہاں پر complete section میں یہ formula apply ہو جائے گا اب اگر آپ کسی بھی percentage میں changes کرنا چاہتے ہیں اور number میں تبدیلی کرنا چاہتے ہو تو آپ کا position automatically یہاں پر change ہو جائے گا تو دوستو بہت آسان اور simple سا trick تھا امید کرتا ہوں آپ سب کو بہت اچھا لگا ہو ویڈیو اچھی لگے ہو تو ویڈیو کو لائک کرے اور چینل پر پہلی دفاع ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کرے